بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سابنے رکھ دوں سب سے پہلے اچھی خبر جو شیرفزل مروت کی نظربندی کی درخواست وہ منظور ہوگی لطیف کوسا نے رات کو میرے انٹریو میں آپ کو بتایا تھا کہ شیرفزل کو فوری رہا کیا جائے گا اور وہی ہوا لاہور رہی کورٹ نے فوری فیصلہ دیا اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ یہ جو دو دن گزرے ہیں اس میں انہوں نے کوئی مزید ایف آئی آر تو نہیں ڈال دی اب شیرفزل کی جو زمانت ہوئی ہے کل ویسے جلسے میں شیرفزل کو لوگوں نے بڑا مس کیا ہوگا آج انشاءاللہ شام کو اگر شیرفزل باہر ہوئے تو انٹریو میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرا پارٹی الیکشن اس میں بیریسٹر علی زفر نے جو بڑا اہم کیس اس میں دلائل دیئے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے وہ اگلے وی لاغ میں ہو سکتا ہے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں کل تین گھنٹے کے جلسے میں پوری تحریک انصاف میں دوبارہ جان پڑ گی جو غیر اعلانیہ مارشلال لگا تھا تحریک انصاف کے خلاف امام نے اڑا کے رکھ دیا خان کا خطاب چھونیوں تک سننا گیا اور امریکہ کب حکم آ گیا بڑی جنگ میں شامل ہونا ہے لازمی اور بحیرہ امر میں پاکستان ان بارہ ممالک میں شامل ہونے جا رہا ہے جو اس وقت یمن کی حسیوں کے خلاف اور ایران کی مدد سے آپ کو پتا ہے جو دنیا کی تجارت روکی جا رہی ہے اس آپریشن میں اس شمولیت پر الیکشن پر کیا معاملہ ہوگئے بہت بڑا معاملہ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ جو امریکہ اور برطانیہ کی عدالتوں میں رجوع کرنے کی خان کا کیس ہے عالمی میڈیا تک یہ بھی بڑا اہم معاملہ اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ بالکل پوسیبل ہے اور عدت نکاح کا کیس آپ کو پتا ہے وکیل کو جاج مشورہ دے رہا ہے کرائے کا گھر اسلامباد ملو فواد چودری کی دو لاکھ روپے مچلکوں پر زمانت منظور ہوئی اور پاکستان کے سب سے پہلے لیکن تمام کپیوٹر کی بورڈ باریئر سوشل میڈیا کے رضاکار گمنام یہ جو پاکستانی جتنے بھی اوورسیز خاص طور پر شاندار کامیابی چوبیس کروڑ لگوں کو نئی امید کی کرن دینے پر یہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا کر کسی جماعت کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ بالکل فیصلہ ہوگا کل خوبصورت مسکراتے چہرے اب مرجائی ہوئے کل دیکھ کر یقین آگیا کہ اب واقعی نیا پاکستان تو بنے گا جو مرضی کر لیں تکلیف زدہ کمزور نوجوان بولا ہو گیا اور بولا جوان ہو گیا اور بچے اچانک بڑے ہو گئے یہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ریکارڈ نمبر میں تاریخ رقم کی خوفزدہ غیر آئینی نگران فاشس ریاست انسانی بنیادی حقوق محتل کرنے والے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر بھی حملہ کر گئے یہ پہلا تحریکین صاحب کا ورچول جلسہ جو پاک فوج کے شہدہ کے نام اور یہ بات تحریکین صاحب نے ثابت کی کہ اپنی پاک عظیم فوج کے شہدہ سے محبت کرتے ہیں اور تحریکین صاحب میں ایک دفعہ پھر جوبن آگے انگڑائیاں لے کر اٹھ کر دوڑنے لگے مہینے بعد کاسن سوری آٹھ مہینے بعد سامنے آیا سات مہینے بعد عظر مشوانی آزن سواتی حماد عظر علی جو اپنے زلفی بخاری شوزب کمل کمل شوزب یہ سارے لوگ سامنے آئے کندے سے کندہ جوڑے خان کے ساتھ عظر تاج گل اب بانہ جماعت پاس نے وہی حرکت کی جو ہر چیلنج ہر مسئلے کا حل ڈبل سواری سمجھتا رہا یہی سمجھا انٹرنیٹ جو ہے وہ بند کر دیں تحریکین صاحب کو یہ ان کی بے وکوفی عالمی لیول کی شورت پر لے گی انٹرنیٹ بند کرنے کی زید جنرل رانی کی تھی اب سنائے گندی گالیاں بھی سننے پر انہیں ملیں اہم کانہ حرکت کی وجہ سے دنیا بھر میں کیوں مضاق کمارا اڑوایا پورا جلسہ بھی کامیاب کروا دیا ایک طرف چوبیس کروڑ عوام سوشل میڈیا کے رضاکار تحریکین صاحب اور دوسرے گندے تالاب کی تار کٹنے والی گندی شارک مچھلی غلیز دانتوں سے پاکستان کی چوبیس کروڑ عوام اور دنیا کے ساتھ یہ رابطہ کٹنے کی یہ جلسہ نہ کر سکیں تحریکین صاحب کا امتحان پاس ہو گیا کامیاب ہو گئی میڈیا میں تحریکین صاحب کا یہ جلسہ پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا ہے اور جلسے کو روکنے کی کوششوں پر دنیا سے لانتان بھی ہو رہی ہے خان جیل میں ہونے کے باوجود تمام لیڈرشپ پر آپ دیکھیں پارٹی توڑنے کے باوجود تمام وسائل اس ایٹمی ملک کے بروہ کار لاکر اس جلسے کو روک رہی کوشش کی گئی ایک کروڑ لوگوں سے کم ہو بیش لوگوں نے اس جلسے کو دیکھا سنا ہندوستان سے لے کا اسرائیل تک آیا جو اخبارات دیکھیں جلسے کی چرچیں ہیں اور یہ دنیا کا واحد جلسہ بانی گیا جو شادی بیعہ کی تقریبوں میں بھی چال جاتا ہے حقیقے پر بھی چال جاتا ہے منگنی کی تقریب میں بھی دکھایا جا رہا تھا پاکستان وہ ملک بن گیا جو سب سے زیادہ وی پی این خریدنے والوں میں سب سے آگے آگیا اب یہاں ستر سال کے بزرگوں کو بھی سمجھ آگیا کہ وی پی این کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس جلسے میں خان کی شمولیت آپ دیکھیں یہ سیکنڈ ٹیئر اور تھرٹ ٹیئر کی لیڈرشپ لاکھوں لوگ کٹھے کر گی جو اور تالیس چینل ان کے کروڑا روپیہ لگا کے دو ہزار لوگ بھی لائیو نہیں لاسکتے یہ مفتم تحریک انصاف نے جلسہ لانچ کی آج کے دور میں اور یہ حقیقتیں ہیں خان کا آرٹیفیشل انٹیلیجن سے پیغام جو بنایا وہ پاکستان کی بچے بچے کے موبائل میں پہنچ چکا اور یقین کریں یہ جلسہ پولیس سٹیشنوں کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں خوچھاؤنیوں میں کوئٹا گیریزن میں اور اکارا میں آپ جہاں نام لیں جن کے اپنے لوگ فوجی پولیس والے ہر بندہ ایجنسیوں والے راولہ کورٹ سکر ازاد کشمیر ہر جگہ یہ جلسہ دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے ساتھ ساتھ مورا سعید موسٹ وانٹیڈ لیس میں نمبر ون ہے خان کے بعد نمبر ون ٹارگٹ ہے وہ بھی یہ جلسہ دیکھ رہا تھا عمر عیوب نے جب یہ جلسہ شہدہ کے نام کیا تو شہدہ کے خاندان بھی رو پڑے کہ یہ ہیں پاکستان کے اصل لوگ جو محبت کرتے ہیں پاک فوج سے اور پاکستان سے آج پاکستان میں خان کے خلاف مخالف ووٹ دینے والا ڈھونڈ لے سے نہیں مل رہا آزم سواتی کہہ رہا تھا خواتین کو دیکھ کر اپنی تکلیف بھول گیا جیلوں میں قاسم سوری ساتھ مہینے بعد سکرین پڑایا لوگ پچان نہیں سکے یہ مسکراتے صحت مند چیرے آج کمزور مرجائے تکلیف زدہ پریشان حال رو پوش رہنما پردوس نقوی کو دیکھے کینسر کا مریض وہ کہتا ہے ہمیں کوئی غم نہیں ہم حق پر کڑے ہیں ہماری اب کمپینڈ ڈیجیٹل ہوگی علی محمد خان کہہ رہا تھا خان کا نام نلو تو کس کا لوں اس چور کا لوں جو ملک سے بھاگ گیا مہنسل آئی کہہ رہا تھا کہ ووٹ دینے سے اب کوئی نہیں روک سکتا ظلم کا بدلہ ووٹ سے بلے پر تھپا لگاؤ ظلفی بخاری کہہ رہا تھا آرمی چیف مشرف کا جہاز اغوا کرنے والے کا استقبال کرتے ہو اور محبے وطن پاکستانیوں پر ظلم و ستم کرتے ہو کون لوگ ہو تم انٹرنیٹ بند کرنے سے ہیومن رائٹس آرگنیزیشن بھی سامنے نہیں وہ بھی رگڑا لگا گی دیکھیں جلسے علامتی ہوتے ہیں عوام کے ساتھ رابطے کی مہم ہوتی ہیں خان کی مرضی سے ڈاکٹر اسمہ نے وارٹیفیشل انٹیلیجنس پیغام جو بنایا اس پر انتظار اسے ان پر جو تھا وکیل انہوں نے منظور کیا ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی تھا یہ واقعی حق و باطل کا مارکہ ہے کہ آپ یہ حق کے ساتھ ہیں یا باطل ہیں آپ درمیان میں نیوٹرل نہیں عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ کس پر کاٹا لگائیں گے کس پر ریڈ لائن لگائیں گے کس پر مہر لگائیں گے کیونکہ کفر کا نظام چلتا ہے ظلم گا نہیں ابھی ان تمام رہنماؤں کو دیکھ کے یقین کریں جو آزادی کے استیارے بن چکے ہیں بندان سے پوچھے دس عرب تو تم نے میڈیا کو دیا پاکستان کے میڈیا کو دس عرب روپیہ انہوں نے دیا نواز شریف کو اسی چینل پر بٹھا کر ڈیڑھ سو اینکر کروڑا روپیہ لینے والے سوشل میڈیا پر نینے ڈاکٹر جو بھرتی کی ہیں وہ نواز شریف کے اس آن لائن جلسے کوئی کروا لیتے گراؤنڈ میں تو لوگ جاتے نہیں کتنے جلسے نواز شریف نے انانونس کیے سوشل میڈیا پر جیو کے ایک کروڑ چالیس لاکھ اپنے چینل پر لوگ ہیں وہاں نو سو لوگ بھی نہیں دیکھتے اس کا مو اس کی وجہ کہ ان کے تمام اکاؤنٹس دیکھ لیں ملینز والے سارے بڑے بڑے سوشل میڈیا پر نیچے ان پر ٹویٹس کمنٹس لوگوں میں یا تو تحریک انصاف جو ان کی اوقات دکھاتے ہیں یا وہ لوگ نظر آتے ہیں جو حکارت اور نفرس ان کی در دیکھنا پسند نہیں کر لوگ بلوک کرنے ہیں تو یہ ان کی حالت ہو چکی ہے تحریک انصاف کے خلاف یہ غیر اعلانی مارشلہ تھا سیاسی سرگریہ اور روکنے کا اب الیکشن شیڈول الاناؤنس ہونے کے بعد پکڑ دکڑ اور جلسے روکنے کی تحریک انصاف کے بینر لگائیں پوسٹر لگائیں جھنڈے نہیں لگنے وہ پھار دیتے ہیں دوسری طرف پھر قوم بھی اس بگوڑے مجرم ڈاکووں کے مینر پوسٹر عوام اتا کے جلا رہی ہے تو پھر عوام بھی اپنا ایک مارشلہ لگا رہی ہے ساتھ ساتھ آج کے کیسز کی اگر میں بات کروں بڑے اہم کیسز ہیں تحریک انصاف کے وکیل علی زفر ابھی انٹرا پارٹی انتخابات پر وہ دائر دخواستے تھی اس پہ دلائل دے رہے تھے اور بڑے شاندار دلائل تھے میں یقین کہ ان کے دلائل دیکھ کے بڑا احران ہوا ان کے جتنے لوگ درخواست دینے آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی شخص نہیں ہے جس کے پاس تحریک انصاف کی رابطہ ایپ موجود ہے وہ ان میں سے کسی ایک کو پتہ بھی نہیں ڈاؤنلوڈ کیسے کرتے ہیں کہاں ہیں نہ ان میں سے کسی ایک نے ممبرشپ فیز جمع کرائی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دی ان میں سے کوئی ایک شخص ہے تھا نہیں جو کہ میں انتخاب لڑنا چاہتا ہوں اور کس پوزیشن پر یہ ناہل لوگ ان میں سے نکالے گئے ہیں پارٹی کے تو ممبر نہیں بن سکتے اور یہ ڈریکٹ جنرل سیکٹری کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اب جنرل سیکٹری کے الیکشن کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ عام انتخابات ہوتی نہیں وہ الیکشن کا آپ کو پورا ایک پینل ہوتا ہے جس میں خیبر پختونخواہ بلوچستان سندھ پنجاب سے لوگوں کو ایک اٹھا کر کے پھر جنرل سیکٹری کا کام ہوتا ہے جو الیکشن بناتے ہیں وہ کمیشن کے طرق پینل کے طریق اب ان کی وہ ممبر پوچھتا ہے آپ کے فارم ہیں فارم کہ ہیں آپ کے طرق ہمارے پاس تو پانچ کلر کے فارم ہے جا کے چیک کریں ہمارے سنٹرل دفتر اور باقی موجود ہیں اور یہ الیکشن پارٹی کا اپنا اختیار ہے کب کروائیں کہاں کروائیں کس طرح کروائیں اگر بلا مقابلہ پینل موجود ہے نواز شریف ساری زندگی بلا مقابلہ بنا اب پارٹی کسی بھی ممبر کو نکال سکتے وہ صرف ٹرائل کورٹ میں جا کے ترخواست دے سکتے ہیں اور اس پہ بھی الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ پڑا ہوگا ہے آپ پڑھیں اس کا ان ترخواست گزار کے پاس نہ ممبرشپ نہ کوئی کارڈ اب اکبر ایس بابر کا آگے سے وہ مکھی پہ مکھی مار رہا تھا وکیل لیکن فیصلہ محفوظ ہو گیا اب دیکھنا ہی ہے حکم کیا ملا ہے فیصلہ تو محفوظ ہو جاتا ہے ہمیشہ اگلے وی لاغ میں اس کی تفصیل آ جائے گی کہ اس فیصلے کی کیا رپورٹ ہے اور یہ بڑا اہم فیصلہ ہے یہ بھلا عمران خان کو عالمی عدالتوں میں دیکھیں جو بات ہو رہی ہے برطانیہ کی عدالتوں میں انٹرنیشنل کورٹس میں اب اوورسیز پاکستانی اس پر بڑے سوقت ناراض ہے میں آپ کو سچ بتاؤں ایک تو انہیں اعتجاج کا حق نہیں دیا کہ وہ اس پر بھی ناراض ہیں یہ سارے مل کر ایک کلاس ایکشن کیس عمریکہ میں عدالت میں رجوع کرنا چاہتے ہیں عمریکہ میں آپ قانون پڑھیں وہاں پر گنجائش بلکل موجود ہے وہاں پر بعض وقت کیونکہ جب ایک بندے کے حق کا معاملہ نہ ہو پوری کلاس کا معاملہ ایک گروپ کا ایک گروہ کا تو پھر اسے اجتماعی طور پر یہ کیس ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کیا نقصان پہنچا اس سارے معاملے سے اور یہ سرم امریکہ میں نہیں کینیڈا میں بلکہ یورپ کے کئی مالک میں سیول لاو میس کی پوری گنجائش ہے برطانیہ میں گروپ لیٹیگیشن کے نام پر یہ کیسز چلتے ہیں اور یہ وہ تمام لوگ جن کے عزیز و قارب رجیم چینج آپریشن کے بعد نشانہ بنے ان کے انسانی حقوق پہ مال ہوئے ان کی جائدادیں کاروبار ان کے قید کیا گیا اور سائفر اس کی بنیاد تھا جس کی گوائی وزیراعظم ان کی سابق کابینہ دے چکی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں منظور ہو چکا ہے کہ یہ مداخلت اور سادش باقاعدہ طور پر پروف ہوئی اس کے نتیجے میں امریکی صفیر ڈیمارش ہوئی یہ سارے ثبوت ہے جو انٹرنیشنل کورٹ میں پریزنٹ ہو سکتے ڈاناللو کا خط انٹرسپٹ کی سٹوری تو ایسے میں پاکستان کے جو لوگوں کو جو اوورسیز پاکستانیوں کے رشدداروں کو حراسہ کیا گیا قید میں رکھا گیا انسانی حقوق ختم کیا تو ان تمام معاملات اور گروپ لٹیگیشن کے طور پر یہ سماعت کے قابل کیس بنت ہے یہ بڑا اہم معاملہ عالمی عدالت میں جا سکتا اور عمران خان کے کیس کے علاوہ بھی آئی ہے امریکہ کی جہاں اس میں بدنامی ہوگی اس میں بڑے اہم معاملات آئیں گے اس طرح کے کیسز عام طور پر عدالت کے باہر ہی حل کرتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ آپ انصاف دیں تحریک انصاف کے لوگوں کو چھوڑیں رہائی دیں ان کے کیسز ختم کریں جو جبری طور پر قید انہیں رہا کریں اور لیول پلائنگ فیلڈ دیں الیکشن کی طرف جائیں مجبوری اس وقت یہ ہے کہ جو دو سال میں ظلم و ستم ہوئے اس پر کوئی حساب کتاب نہ مانگا جائے یہ وہ معاملہ ہے جہاں پہ آکے عمران خان کو قائل کرنے کی کوشش ہوگی اور یہی سے رہائی کی بات ہوگی اور یہی پہلی شرط ہوگی یہی سفر بڑا ہے معاملہ ہوگا اب شیر حضر کی رہائی بھی بڑا ہے معاملہ ہے اس وقت عدلیہ آپ کو پتا ہے مکمل طور پر کمپرمائز ہے مکمل طور پر عدالتیں مولوی مشتاق اور جسٹس منیر کے نظریہ پہ چل رہی ہیں جسٹس انوارالحق آج بھی عدالتوں میں موجود ہے رفیق طارع بھی بیٹھا نصیم شاہ بھی موجود ہے ابو الحسنات بھی ہے آمیر فاروق بھی ہے اور تارک مسعود بھی سردار تارک مسعود بھی ہے تو ان سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ کریں کہ اس میں کوئی انصاف ملے گا لیکن سسٹم میں جو لڑنے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے ججز مکمل کمپرمائز ہیں ابھی عدت نگاہ کیس میں وہ جیڈویشن مجیسٹیٹ قدرت اللہ کیا رہا تھا وقیل عثمان کو وہ کہتا ہے میں لاہور سے اسلام بات آتا ہوں لمبی تاریخ نہیں اسے کہتا ہے تم اسلام بات نہیں کرائے گا گھر لے لو معاملہ تو چلتا رہے گا ججز ایسے ڈھونڈ ڈھون کے لاتے ہیں ان کا نام کیا قدرت اللہ انتاظہ کریں شنم بینین لوگوں کو آتی اچھا آپ دور امریکہ کی اثرات کی بات کروں اور یہ بڑا اہم اور بڑا خطرناک کھیل ایک ایسے وقت میں جب الیکشن بلکل سر پہ اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ معاملہ اس طرف نہ جائے اس وقت دیکھیں دنیا میں چار سے دس کھرب ڈالر کی جو تجارت ہے وہ دوزار پچاس تک بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تجارت بن جائے گی یہ تجارتی راستہ ہے تیل گیس گندم خوراک کا یہ ریڈ سی بحر احمر اب یہاں پر ایران اور آپ کو پتہ ہے ایران براہراس نہیں ہے ان کے ساتھ جو ہوسی ہیں جنہیں یہ باغی کہتے ہیں نیٹوں کے خلاف آٹھ سال لڑتے رہے اب میڈلیس کے تنازے کے بعد یہاں سے جو جہاز گزر رہے ہیں شپ گزر رہے ہیں بڑی تجارت کے وہاں پہ بھی کل بھی چودہ ڈرون جو امریکہ نے گرائے اب اس میں سے بہت سے بہری جہاز جو ہیں ان پر کامیاب حملے ہوئے ہیں ہوا ہوئے اب میڈلیس میں براہراس طور پر تو یہ لڑنی سکتے ہیں تو انہوں نے یہ گریلا جنگ کا ایک نیا انداز نکالا ہوا ہے اب یمن کے جو ہوسی ہیں انہوں نے یہ شروع کیا ہے اور اس پر آپریشن جو ہے اب شروع کرے جا رہے ہیں پروسپیرٹی گارڈین کے نام سے اس پر کمبائنڈ ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے اس ٹاس فورس میں پانچ گروپس بنی ہوئے اور تینتیس ممالک اس میں شامل ہے لیکن ان تینتیس ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے باقی کینیڈا ڈنمارک فرانس ہے جاپان ہے جرمی امریکہ برطانیہ آسٹریلیا یہ سارے بھی اس میں شامل ہیں ہندوستان بھی ہے ملیشیا بھی ہے نیدلینڈ ہے نیوزیلینڈ سپین اور تھائیلینڈ ترکی وغیرہ اس سارے ممالک ہیں اب اس میں دیکھیں دفاعی ملاقاتیں جو ابھی ہوئیں حالی میں اس کے بعد پاکستان کا ایک پی این ایس تغرل ایف ٹو سکسٹی ون گلف آف ایڈن میں وہاں تائنات کیا گیا اور یہ آپریشن جب شروع ہوگا یمن کے خلاف تو پھر یہ سارے ممالک سامنے آکے ہم لوگوں کو روکیں گے یہ بڑے آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ ایک قسم کی نیٹو یمن کے خلاف جساں سعودی عرب کے ساتھ اتحاد میں شامل تھی اب اس اتحاد میں پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے اور اس آپریشن کو بڑا خفیہ رکھا جا رہا ہے جو بارہ ممالک سامنے کے نام تک نہیں لے جا رہے ابھی دیکھیں اسٹریلیا سے امریکہ نے حالی میں جنگی جہاز مانگے یہ جو بیری جہاز ہیں اب اسٹریلیا کی حکومت نے بڑے طریقے سے ٹال دیا کہ ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں کوئی ہمارے جہاز وہاں ایشیا پیسیفک میں مصروف ہیں اور ہمیں چین سے خطر ہے تو وہ ہم اس جنگ میں اصل میں اسٹریلیا اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتا معاملہ بہت بڑا ہے یمن کے خوشیوں کی براہراست ایران مدد کرتا ہے اس ساری دنیا جانتی ہے اسٹریلیا امریکہ اور برطانیہ اور آکس کا جو اتحاد ہے اس اتحاد کے باوجود اسٹریلیا اس میں شامل ہونا نہیں چاہا رہا لیکن پاکستان نے پہلے ہی پی این اس تغرل ایف ٹو سکسٹی ون بھیج دیا وہاں اپنا اور دیکھیں اس کا نقصان سب سے بڑا کیا ہے کہ آپ براہراست ایران کے مخالف آ رہے ہیں یہ اس پورے لبے لباب ہے جن بارہ ممالک میں ان میں کسی کو فرق نہیں پڑنا یہ جو تینتیس ممالک میں سے بارہ تیار ہوئے ابھی سیکرٹری ڈیفنس کی ہمارے بھی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ابھی سعودی عرب سے ملاقات ہوئی اور یہ معاملہ آنے والے دنوں میں بڑا خطرناک اور بہت بڑا ہونے جا رہا ہے میں اس پورے آپ کو قبل از وقت بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے الیکشن سار پہ ہیں اور کوشش کیا ہے کہ صرف اور صرف کسی طرح ہمارے الیکشن پوسپون ہو جائیں تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائیں ان کی سرگرمیاں رکھ جائیں تو یہ معاملہ اس وقت جو ہے سب سے بڑا خطرناک میرے خیال میں کل مخدوم شاہب الدین کے اس چینل پہ میں بیٹھا تھا وہاں کسی نے سوال بھی پوچھا تھا مخدوم نہیں پوچھا تھا کہ تحریک انصاف کو روکنا کیسے ممکن ہے دیکھیں پلوچستان جیسے صوبے میں جہاں سردار سسٹم مذہبی رہنماز اسٹیبلشمنٹ کی طاقت وہاں جس طرح ویلکم ہو رہے ہیں اب یہ پتھر پر لکیر ہے کہ تحریک انصاف پاکستان کی تین چوتھائی ایک سریعت لینے جا رہی ہے باقی اللہ جانتا ہے کیا ہوگا کل دعا کریں پاکستان پہ اللہ رحم کرے اور انشاءاللہ اگلے بھی لوگ تکلیم مجھے اجازے دیں اللہ حافظ